اوکے سو اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گی فورس سیکلیشن ایوپریٹرز کو لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا تھا نیچرل سیکلیشن ایوپریٹرز اور اس کی ثری ٹائٹس کو اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دیتی ہو ناو دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ویسے تو دونوں کے اندر لیکوٹ نے سیکلیشن کرنا ہے لیکن فورس کے نام سے ہی واضح ہے کہ اس کے اندر جو سیکلیشن ہوگی لیکوٹ کی وہ ویڈی ہیلپ آف پمپ ہوگی اب ڈائیگرام کے مدد سے اس کی کنسٹرکشن اور ورکنگ دونوں کو سمجھتے ہیں سو سب سے پہلے یہاں پر ایک سیلنڈرکل شیپ نظر آ رہی ہے یہ اس کی مین بوڈی ہے سو وی کن سی کہ لیکوٹ اس کے سائٹ سے انٹر ہوگا اور وہ پاس کر رہا ہے ویڈی ہیلپ آف پمپ انٹو دس شیپ جس کو ہم بھولتے ہیں کلینڈریہ یہ ہم نے لاس ویڈیو میں آلریڈی ڈسکس کیا ہے کہ کلینڈریہ کیا ہوتا ہے جس کے اندر شارٹ ٹیوبز ہوتی ہیں سو لیکوٹ یہاں سے انٹر ہوا اور پمپ کے تھروں کلینڈریہ میں کیا کلینڈریہ میں چونکہ ٹیوبز ہیں تو جیسے ہی لیکوٹ اس کے اندر انٹر ہوگا تو اس کے اندر پریشر چینج آ جائے گا سو لیکوٹ کے اوپر پریشر کیا ہوگا وہ رائز کرے گا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب لیکوٹ کیا ہے وہ انڈر پریشر ہے سو لیکوٹ کیا ہے جب ہم اس ایٹموسفیرک پریشر کو بڑھا دیں گے تو ویپر پریشر کو بھی رائز کرنے میں زیادہ ٹائم لگے گا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوائلنگ کا پروسس ڈیلے ہو جائے گا سو اسی لیے جب یہاں پر وہ انڈر پریشر لیکوٹ ہوگا تو اس کے اندر بوائلنگ نہیں ہو رہی ہوگی لیکن سائمنٹینیسلی ہم ساتھ میں دیکھتے ہیں کہ اس ایرو کے تھو یہاں پر سٹیم انٹر ہو رہی ہے اور وہ اس کے ایڈگٹ سرکولیٹ کر رہی ہے تاکہ لیکوٹ کو ہیٹ اپ کرے سو لیکوٹ ہیٹ اپ تو ہو رہا ہے اور وہ سوپر ہیٹڈ فارم میں بھی کنورٹ ہو رہا ہے سوپر ہیٹڈ فارم یعنی کہ وہ اتنا ہیٹ اپ ہو رہا ہے کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ سے بھی زیادہ اس کو ہیٹ پروائیڈ ہو رہی ہے پر سٹیل وہ بے پر فارم میں کنورٹ نہیں ہو رہا سو اب کیا ہوگا اس کے بعد کہ لیکوٹ یہاں سے انٹر ہوا اس سیلینڈر میں گیا اور پم کے تھو کیلینڈریا میں آیا یہاں پر وہ انڈر پریشر ہے اور پریشر درپ تو کرے گا اس کا ساتھ ہی ساتھ وہ چونکہ آلریڈی ایک سوپر ہیٹڈ فارم میں تھا تو وہ ویپر کے انڈر فارن سے کنورٹ ہو جائے گا اور وہاں سے پھر وہ ویپر آوٹلیٹ کے تھو ہم اس کو کلیکٹ کریں گے اور جو پیچھے لیفٹ آور لیکوٹ ہے وہ وید ہیلپ آوٹلیٹ کلیکٹ کر لیا جائے گا سو یہ اس کی سیمپل سی کانسٹرکشن تھی اور اس کی سیمپل سی ورکنگ تھی